کُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ جنازے کے حکام و مسائل میں آپ حضرات کا استقبال ہیں آج کی نشست کا موضوع ہے وسیلے سے دعا مانگنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوْهُ بِهَا ناظرین اکرام میں نے سورہ عراف سورہ نمبر ساتھ کی آیت نمبر 180 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں تم اس ناموں کے ذریعے اسے پکارو آئیے دیکھتے چلے اگر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بہترین ناموں کو وسیلہ بنائیں جیسے اللہ احئی ہے اللہ قیوم ہے تو اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں بہترین نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اللہ ہی کے دربار میں وسیلہ لگانا ہے جیسے ہم ایمان لائے تو نیک عمال کا وسیلہ یہ جائز ہے تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ یہ جائز ہے اسمہ حسنہ کے ذریعے دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کے اسمہ حسنہ کو وسیلہ بنانا بہترین ناموں کو وسیلہ بنانا یہ جائز ہے ایک حدیث کے اندر آیا سرانہ ترمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پہ تالیس حدیث نمبر تھری فائیب ٹو فور یا حیو یا قیو برحمت کا استغیث اے زندہ قائم رہنے والے دنیا کو چلانے والے بس تیری رحمت کے ذریعے سے ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں تو یہاں دیکھا آپ نے حی قیوم تو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ کے بہتری ناموں سے مانگنا ہے نمبر دو اپنے نیک آمال کو اللہ کے دربارے میں وسیلہ لگائیں اور ایسا وسیلہ لگانا جائز ہے آپ غور کرتے ہوئے چلیں سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو تیرانوے تو اس آیت کے اندر ایمان کو وسیلہ بنا گیا کہ اے اللہ میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں میں ترجمانی کر رہا ہوں کہ اے میرے رب ایمان کے لیے بلانے والا آیا تو ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے ہمارے گناہوں کو درگزر فرما تو اسے یہ پتا چلا آدمی اپنے ایمان کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگائے پھر اسی طریقے سے اپنے آمال کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگائے تین آدمی کا واقعہ جانتے ہیں کہ تینوں آدمی جا رہتے ہیں بارش ہو گئی تو غار میں گھوز گئے سعی بخاری کتاب العدب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5974 تو اب تینوں نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس کیا ہے تو کسی ولی کو نہیں پکارا بزرگ کو نہیں پکارا ان لوگوں نے غور کیا آپس میں ان لوگوں نے مشورہ کیا بھئی کوئی عمل ہے اللہ کے دربار میں اسی نیک عمل کو وسیلہ لگاتے ہیں تو ایک آدمی کون تھا جو ماں باپ کی خدمت کرنے والا تھا رات بار دودھ لے کر کھڑا رہا صبح جب ماں باپ اٹھے پلایا پھر اپنے بچوں کو پلایا تو کہا اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لئے ایسا کیا ہے تو جو پتھر ہے اس کو تو ہٹا دے تو پتھر ذرا کھسکا دوسرے نمبر پر وہ آدمی تھا جس نے یہ کہا کہ میری چچازاد بہن تھی بڑی اچھی تھی میں غلط کام کرنا چاہتا تھا سو دینار پر معاہدت ہے ہوا لیکن جب اس نے منع کیا تو میں رک گیا اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لئے ایسا کیا ہے آج میں فسا ہوں نکال دے یہ نیک عمل تیرے دربار میں وسیلہ لگا رہا ہوں تیسرا آدمی وہ تھا مزدور نے مزدوری نہیں لی بہت دنوں کے بعد آیا اور کہا سیٹ صاحب مجھ کو مزدوری دے دیجئے تو کہا یہ سب کتنے جانور ہیں چرواہے سمیت لے جائے سب تیرا ہی ہے بولا اگر مزاک کر رہے ہیں بولا مزاک نہیں کر رہا ہوں تو اے اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لئے ایسا کیا ہے تو نیک عمل کو اللہ کی دربار میں وسیلہ لگایا تو یہ مسئیبت سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا پتھر گر گیا اور تینوں باہر نکل آئے تو یہ شکل بنی اللہ کے بہترین ڈاموں کا اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ کا وسیلہ اپنے ایمان کا وسیلہ نیک عامال کا وسیلہ پھر اسی طریقے سے زندہ آدمی کے دعا کا وسیلہ یہ بھی جائز ہے زندہ آدمی کے پاس جائیے ان سے کہیے آپ دعا کریں تو وہ دعا جائز ہے ناظرین اکرام آج کی درس میں بس اتنا ہی بقیہ جو باتیں ہیں آئندہ درس میں بیان ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو جائز وسیلہ ہے اس کو اختیار کرنے کی توفیق بے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ